مجھے آپ سب کو کہنا پڑا تھا گھبرانا نہیں ہے اسلام علیکم دوستوں منشا فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ ویڈیو میں بلکل دیہات میں بنا رہا ہوں اور یہ جو ہمارا دامانی ایریا ہے دیہات کا جسے بارانی ایریا بھی میں کہتا ہوں بلکہ یہ ٹرم ہے بھی بارانی ایریا کے لیے یہاں پر کوئی نہری پانی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے بلکل چٹیل سا بایدان ہے اور اسے ہم سرائی کی میں ریخ کہتے ہیں ریخ یعنی ریگستان بلکل یہاں پر کوئی آبادی نہیں لیکن اس وقت کچھ لوگ یہاں پر یعنی یہاں کا تقریباً اسی فیصد یا ستر فیصد جو رقمے ہیں وہ آباد ہو چکے ہیں کیونکہ لوگوں نے اپنے ٹیوب بل لگوالی ہے جو کہ سولر پلیٹس پر سولر سسٹم پر اور ساتھ ہی یہی ان کے ٹیوب بل ہے وہ ایرگیشن کے لیے کام آتے ہیں اور پاشی کے لیے لوگ فسنے کاشت کرتے ہیں ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے میں اپنے اس چینل پر ویلاغز بناتا ہوں سیاسی حوالے سے اس میں تفسر ہوتے ہیں ان ویڈیوز میں ملک کے اندر ایک سیاسی سسٹم چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دیہات کا ماحول دکھا کر آپ کو تھوڑا سا پس منظر میں کچھ بات ہو جائے سیاست پر اور یہ جب باتیں ملجل کر کی جاتی ہیں یعنی دیہات کا نظام اور پھر بارانی ایریا دکھانا خوبصورت علاقہ دکھانا بلکل ہی نیچر کے ساتھ ہو میں نے سوچا کہ اس آمیزش میں جو ہے ہمارا تفسرہ بھی اچھا ہو جائے گا اور پھر کچھ نئی بات منظر کے حوالے سے ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا زفر نکوی گی زفر نکوی پاکستان کے صحافی ہے اس نے دوستوں کہا کہ یہ جو یوتھیا ہوتا ہے نا ان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں یعنی اگر کوئی آدمی یوتھیا ہے تو پھر آپ سمجھ لو کہ اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ان کے لیڈر نے ان کے پرورشی کچھ اس طرح سے کی ہے آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کر لی کہ وہ ایموشنل ہے جذباتی ہے وہ گالیاں بکتا ہے فوج کے خلاف آرمی کے خلاف میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی ایمپورٹڈ گورنمنٹ اس ملک پر مسلط کی جائے کیا؟ کیا میں بولا تنہے؟ پہلے کیا بولا؟ چل چلے جا کے لاز کرو آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کر لی چانس بار بولیں پڑھنے نکلے والے چھاتروں کو راجنکی سے دور رہنا چاہیے راجنکی سے دور رہنا چاہیے پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو اور دیش کو سمار لیکن چونکہ میں ایک جمہوری ملک کا باشندہ ہوں میں کسی کو یہ نیک ہوں گا یہ جو ہمارا سیاستدان ہے اور پھر ان سیاستدانوں کے جو فالوارز ہیں ان فالوارز کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جس لیڈر کو مانے لیکن قوانین ریاستی قوانین اور ہمارا یہ جو سماجی اقدار ہیں اخلاقی اقدار ہیں ان کا لحاظ لازمی چاہیے فرض کیا کہ میں ایک جماعت سے تعلق رکھوں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صرف اس جماعت کو ہی ٹھیک ہو یا اپنے لیڈر کو ہی اقل اکول سمجھوں باقی سب کو گالیاں بکوں ایک آئینی طریقے سے عمران خان کو ہٹایا گیا ایک آئینی طریقے سے اس کے خلاف تحریک آدم اعتماد جمع ہوئی اپوزیشن کے خلاف کورٹ کے خلاف یعنی سپریم کورٹ کے خلاف اور پھر فوج کے خلاف جس طرح کا یہ جو ٹرینڈ چلایا جا چکا ہے بلکہ ٹرینڈ چلایا جا رہے ہیں دوستو وہ قابل شرم ہے وہ شرمناک حد تک قابل مضمت ہیں اور پھر گلی محلے میں جس طرح کا لڑائی کا سماح ہے یو تھی یہ دوسری جماعت اسے وابستہ لوگوں کے خلاف جو گند بک رہے ہیں جو ان کے خلاف غداری کے فتوے لگا رہے ہیں میں اس پر سوائے تعجب کے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے صرف اس پر بہت زیادہ تعجب ہے لیکن چونکہ عمران خان کے فالوار ہیں اس لیے ان پر تعجب کرنا اس پر ان پر حیرت کا اظہار کرنا اور ان پر ناراضی کا اظہار کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بنتا کیونکہ عمران خان جب سے اقتدار میں آئے وہ ایک تو ہسے نہیں انہوں نے ماتھا پر بل دے کر بات کی اور ہمیشہ وہ بات کی جو کہ جھوٹ کا پلندہ تھی انہوں نے کہا کہ میں اسلامی فراہی ریاست بناوں گا جبکہ انہوں نے اسلامی فراہی ریاست سے متعلق کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا انہوں نے کہا تھا کہ میں پوری دنیا کے ساتھ چلوں گا وہ دنیا کے ساتھ نہیں چلا ملک کو اکیلا کرنے لگا اور پھر یہ جو انٹرنیشنل پالیسیاں تھیں مختلف ممالک کی یا اپنے ملک کی یہ جو ریاستی پالیسی تھی اس نے اس ریاستی پالیسی کو چینج کیا اور پاکستان کو بالکل ترہا کر دیا اور پاکستان کے عوام کو اس قدر انتہا پسند ڈیکلیئر کرایا کہ اب غیر ملکی لوگ غیر ملکی طاقتیں وہ ہم پر بنوست نہیں کر دی امیرکا چونکہ ایک انٹرنیشنل پاور ہے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہم لوگ نہ بھی چاہیں پھر بھی اسے فالو کریں گے ہمارا کوئی جس قدر بھی امیرکا کا مخالف ہو وہ ضرور یہ کہے گا کہ میرا ویزا امیرکا کا بل جائے مجھے فری میں میں وہاں پر چلا جاؤں وہاں پر تعلیم حاصل کروں گا ایک طرف تو ہم امیرکا کا نام بڑے شان و شوقت سے لیتے ہیں تو دوسرے طرف کہتے ہیں کہ وہ تو کافر ملک ہے میں دوستو کسی بھی ملک کی سلامتی پر یقین رکھتا ہوں اور صالبیت پر یقین رکھتا ہوں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں امیرکا کی کسی بھی ملک میں مداخلت کو تسلیم کروں جو غیر سماجی غیر آئینی غیر اخلاقی قسم کی جو امیرکا کی بسرے ممالک میں مداخلت ہوتی ہے میں اسے قتم تسلیم نہیں کرتا اس کے خلاف ہم اب وہ خود کو تنہا رکھنے کے لیے اس طرح کا ناجائز اور جھوٹا قسم کا پروپیگنڈا کریں کہ اس نے ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی ہے قابل شرم بات ہے وہ بھی ایک ناقابل برداشت بات ہے عمران خان نے جس طرح کا ایک جھوٹ بولا کہ امیرکا اس کی گورنمنٹ کو گرانے کے درپے ہے جبکہ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی آپ سے ریکوشٹ کرتا چلوں کہ عمران خان کی انٹرنیشنل پالیسی بلکل ناکارا تھی اور وہ اس قدر بہت بڑا لیڈر نہیں تھا بلکہ بہت بڑا لیڈر نہیں ہے کہ امیرکا اس کی گورنمنٹ کو ہٹانے کی کوشش کرے امیرکا کا کوئی تعلق ہی نہیں عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹانے سے اور عمران خان اس قدر بہت بڑا لیڈر بھی نہیں ہے کہ وہ امیرکا یہ کوشش کرے کہ عمران خان کو ہٹائے اور یوتھیوں کے نزدیک میں ضرور عمران خان ایک ماورائی مخلوق ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ چینج لائے گا اور اس کے پاس کوئی ایسے جن ہے کہ جو نظام کو درست کر رہے ہیں وہ شاید ہمیں پتہ نہیں چل رہا میں دوستو یہاں پر اپنے کچھ وہ میرے دوست ہیں بلکل وہ پی ٹی ای سے تعلق رکھتے ہیں اور عمران خان کی فیور میں بات کرتے ہیں ان کے کومنٹ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے کومنٹ کر رہے ہیں ایک شبیر سفری نامی دوست ہے میرے میرے اپنے علاقے کے ہیں میرے اچھے دوست ہیں سرائی کی زبان کے رائٹر ہیں شبیر سفری آپ ان کے کومنٹس دوستو دیکھ لیں کہ انہوں نے جس طرح سے کومنٹ کی ہے میں انہیں اپنا قابل احترام سمجھتا ہوں اور صرف اور صرف میں انہیں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ عمران خان کے عشق سے نکلیں آپ سٹیٹ کے عشق پر یقین رکھیں آپ اپنے سماج اور اخلاقیات اور اپنے وسیب کے ساتھ عشق کریں آپ عمران خان کی ساتھ اس قدر اظہار محبت نہ کریں کیونکہ عمران خان تو محسن کو شایے وہ کسی کا احسان مانتا نہیں احسان فراموش ہے آپ اس پر محبت کا احسان مت کریں کیونکہ وہ آپ تمام لوگوں کو اگنور کر دے گا اور محسن کشی پر اترائے گا ہمارے ملک کا وزیراعظم رہا ہمارے لئے قابل احترام ہے ہم ان کا یقیناً احترام کرتے ہیں اس کے فالوارز جس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں اور پھر وہ خود جس طرح کا رویہ اپنا رہا ہے وہ یقیناً قابل وزمت ہے آپ عمران خان کی فیور کریں مگر کوئی دلائل دیں انٹرنیشنل بھیکاری ہونے کی جو بات کر رہا ہے عمران خان نے ہمیں کون سی آزادی دی ہے پاکستان کو کون سا آزاد ملک ثابت کیا ہے اگر دوسرے انٹرنیشنل بھیکاری ہیں تو عمران خان نے ہمیں کوئی بھی انٹرنیشنل پالیسی نہیں دی عمران خان نے اسلام کے لیے بھی کوئی کام نہیں کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسلام کا نام بلند کیا کیا اسلام اس قدر کمزور دین ہے کہ وہ عمران خان کا محتاج ہے کہ عمران خان ہی اسلام کا نام بلند کر رہے ہیں قطر نہیں آپ پلیز تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں اور اپنے سماج کا خیال کریں اپنے رشتوں کا خیال کریں اپنے ملک اور اپنے آئین کا خیال کریں دوستو اس مختصر سی ویڈیو کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا پلیز آب میرا یوٹیوب چینل منشا فریدی آفیشل فیس بک پیجز منشا فریدی ٹیم اینٹی کرائیم اور ٹویٹر ایک اور منشا فریدی ٹیم اینٹی کرائیم اور ایک اور میرا یوٹیوب چینل ہے سرائی کی ویڈیم پلیز اسے بھی سبسکرائب کردے شکریہ